بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم نمونہ ہے آپ کی زندگی کے ہر حالات کو سامنے لانا بھی ضروری ہے تو اس لئے اللہ رب العزت نے اتنی بیویوں کا انتخاب کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ یا مکمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے آ جائے اور ایک انسان سب سے قریب اس کے بیویوں سے ہوتا ہے اور یہاں سب سے زیادہ معاملات پتا چلتے ہیں جیسا کہ ایک آدمی عام اعتبار سے لوگوں سے ملاحظ کرتا ہے لیکن اس کے حال احوال چال ڈھال اس کے عادت اطواق اس کی بیوی بتا سکتی گھر میں آگے جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اصوا ہے لہذا اللہ اللہ الرحمن 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 الرحیم نے یہ بہتر سمجھا کہ نبی کو بہت ساری بیویاں ہوں تاکہ ان کے زندگی کے تمام حالات ان عورتوں کے ذریعے ان بیویوں کے ذریعے دنیا تک آ جائے کیونکہ نبی مومنوں کے لئے اصوا ہے نمونہ ہے آئیڈیل ہے ان کو دیکھ کر مومن فالو کرتا ہے ان کے خود سپس پر ان کے خدم پر خدم رکھ کر چننے کی کوشش کرتا ہے جو انہوں نے کیا ویسا کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ حکمت جو علمہ بتا کرو دوسری حکمت درمہ لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تربیت کے ذریعے ازواج متحرات کو ہر زمانے کی مومن عورتوں کے نمونہ بنا دیا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے ذریعے امہت المومنین کو ہماری جو مائے ہیں نبی کی جو بینہ ہیں ان کو آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا گیا امت کی عورتوں کے لئے تاکہ وہ بھی ان کو دیکھ کر عمل کریں جیسا میں نے کہا نا نبی کو عمل کرتے ہیں وہ عسوا اور نمونہ ہیں لیکن وہیں اگر کسی خاتون کو کوئی عمل کرنا ہو تو وہ یہ دیکھ لے کہ صحابی آرینس پر کیسا عمل کیا تو اس کو پریکٹیکل لائف میں اگزام پر ہماری مل جاتا ہے جیسا نبی کا مجلس میں جانا اب ایک مرد ہونے کی حیثے سے جائے اب وہیں ایک امہت المومنین یا کوئی صحابیہ کا جانا یا ہمارے عورتوں کی آئیڈیل ہے کہ وہ ان اصولوں کو کیسے پابندی میں لائے کہ نبی جاتے سلام کرتے کیسے بیٹھتے امہت المومنین نے بھی کیا تاکہ ہمیں پریکٹیکل مل جائے اللہ رب العزت نے امہت المومنین کے ذریعے مطلب ان کو نبی کی تربیت میں رکھے امہت کے لئے آئیڈیل بنا دیا اسی طرح ایک حکمت جو علماء لکھتے ہیں وہ حکمت یہ ہے کہ اسلام کے مرکز اور گہوارے میں جو عرب خبائل آتے تھیں ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاندانی رشتے بنا دینا تاکہ اسلام کو تقریب دیں یہ بھی حکمت ہے جو عرب کے خاندان اور خبائل تھیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کے تعلقات ان خاندان سے مضبوط ہو گئے اور نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کو اس میں تقریب ملی کیا آپ نے خلا خاندان کی بیٹی سے نکاح کر لیا تقریب ملی کیا پورا خاندان ایمان لے گا وہ خاندان جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے جیسے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں رشتے کیسے مستحقم اور مضبوط ہوئے کہ جوہریہ رضوانہ سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تو بنو مصطلق جو ان کا خبیلہ تھا یاد رکھے تو بنو مصطلق اچھا رہے اسلام لگا ایک خاندان سے آپ نے نکاح کیا اور پورا خبیلہ اسلام کیا یہ بھی حکمتیں رہی اللہ رب العزت کی اسی طرح ایک حکمت جو علماء لکھتے ہیں وہ یہ کہ بعض عورتوں سے شادی کا مقصد یہ تھا کہ کوئی حکم شرعی بیان کرنا اللہ رب العزت کو کو حکم شرعی بیان کرنا تھا اس لئے بعض عورتوں سے خاص نکاح کروایا تاکہ حکم شرعی بیان کریں جس کی جیتی جاگتی مثال ہم لیں گے زینب بن تے جہش رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہری بہنتی جن کا نکاح پہلے زید بن حارسہ سے ہوا تھا جو آپ کے مو بولے بیٹے تھے اللہ رب العزت کو وہ مو بولے بیٹے کے ٹریڈیشن کو ختم کرنا تھا تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح انہوں نے جن سے نکاح کیا تھا زید بن حارسہ نے ان کی طلاق ہو گئی زینب رضی اللہ عنہ سے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جان بہنتی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر دیا عرب میں شور و غلم اجیا کہ یہ کیا ہوا محمد نے نعوذ باللہ اپنے بہو سے شادی کر دی لیکن زید بن حارسہ آپ کے سگے بیٹے نہیں تھے مو بولے تھے تو اللہ کو یہ رسم ختم کرنا تھی مو بولا سسٹم تو لہٰذا اللہ انکاح کر آکے بتا دیا مو بولا کچھ نہیں ہوتا عرب میں طریقہ تھا تو جب کسی بچے کو دیکھے پال لے تھے تو مو بولا بیٹا بناتا تھا اور بیٹے جیسے سلوک کرتا تو وہ سسٹم کو توڑنا تھے کچھ نکاح اللہ نے اس لئے کروائے کہ اللہ رب العزت کو رسومات کو قرآفات کو ختم کرنا تھا اس دمانے کے وجود میں جو غلط غیر غلط رسومات تھے ان کو ختم کرنا تھا اور اس کے علاوہ اللہ ہی بہتر جاتا انہیں حکمتیں رہی تھی لیکن یہ چند ہکمتیں ہیں جو علومہ لکھتے ہیں کہ یہ ایک سے زیادہ جو نکاح صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس کی کیا حکمتیں رہی ہوں گی یہ چند حکمتیں تھی بہران اب آئیے